بلکہ پوری دنیا میں آج پھر پورا شریف صوفیوں کے اور ولیوں کے درگاہ کے طور پر اور صوفیوں کی ایک آماجگاہ کے طور پر پوری دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے اور آج یہاں پر ایک عالمی یہ سمجھئے انٹرنیشنل پروگرام یہاں پر منعقد کیا جا رہا ہے اور آج یہ محفل مسلمانی یا ایمانی نہیں بلکہ اب یہ ماحول قرآنی ہیں یہ محفل قرآنی ہیں لہٰذا ایران سے ایک انٹرنیشنل قاری کے جنہوں نے دو دو بار ٹاپ کیا ہے اور پوری دنیا میں اس وقت قرآنِ قرآنِ مجید سے جنہوں نے اپنی شخصیت بنائی ہے پورے انٹرنیشنل لیول پہ یوروپین ممالک میں ان کا مسلسل دورہ رہتا ہے جرمن میں فرانس میں قاری پیمان خیرخواہ پرازی رفسنجانی صاحب آپ حضرات کے بیچ میں آئے ہیں اور یقیناً یہ پھرپورا شریف کے زمین کی کشیش ہے اور یہاں کے ولیوں کی کشیش ہے کہ جو ان کو اس بارگاہ میں کھیچ لائی ہے لہٰذا چونکہ یہ زمین یہ شناخت رکھتی ہے قرآنِ مجید سے پوری دنیا میں لوگ جب پھرپورا شریف میں داخل ہوتے ہیں تو میں نے دنیا میں دو جگہ دیکھا جب میں مکہ گیا بیت اللہ گیا تو جب مین دروازے پر داخل ہوا تو قرآنِ مجید وہ بنا ہوا تھا دروازے پر اور جب پھرپورا شریف میں داخل ہوا جاتا ہے تو قرآنِ مجید دروازے پر مین دروازے پر راستے میں بنا ہوا ہے لہٰذا جب یہاں پر قرآنِ مجید کی تلاوت ہو قیرت ہو تو سبحان اللہ کی صداوں سے گون جانا چاہیے فضا یعنی دیوانوں کی طرح قرآن سننا چاہیے ہم جب شاعروں کے لکھے ہوئے نات منقبت سنتے ہیں تب ہم عشقِ رسول میں عشقِ خدا میں جھوم جاتے ہیں تو یہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے لہٰذا دیوانوں کی طرح آپ سنیں اور جب پوری دنیا میں یہ یوٹیوب میں اور انٹرنیٹ کے ذریعہ جب یہ وائرل ہوگا تو لوگ دیکھیں گے کہ واقعا پھرپرا شریف کے لوگ اور پھرپرا شریف میں حضور طوح صدیقی صاحب کے مرید قرآن کے دیوانے ہیں قرآن کے چاہنے والے ہیں اور اس قدر سبحان اللہ کہیے کہ اللہ کے رسول بھی اگر جنت سے یہ منظر دیکھ رہے ہوں تو حضور بھی ہمارے ساتھ کہیں سبحان اللہ یہ گدارش ہے قاری پیمان خیرخواہ صاحب اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الكوثر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انشاء اللہ انہا اعطیناکا الكوثر فصل لربک وانحر انہا شانئكا هو الابتر صدقا اللہ العلي العظیم سبحان اللہ موسیقی